اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے ٹھیک ہے آج ہم اسلامیات پڑھنے لگے ہیں جماعتوں سبق نمبر ایک عبادات تو ایمانیات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جتنی بھی چیزیں زمین آسمان پہاڑ درکھ چاند سورج اس سارے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں ٹھیک ہے اور ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جتنی بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں درکھ پ ہر چیز اللہ نے ہی بنائی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں وہی سب کا پالنے والا ہے اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا آج ہم آگے پڑھتے ہیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں اس دنیا میں بھیجی ہیں جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ساری بڑائی اور عظمت اسی کے لیے ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں اور اتنی چیزیں ہمارے لیے اس دنیا میں پیدا کیے کہ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں ٹھیک ہے اور صرف اسی کی ہی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا شکر اور عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان سب کاموں سے رک جائیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ ہم وہی کام کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی عبادت کریں ٹھیک ہے اور ان سارے کاموں سے دور ہو جائیں جن سے وہ نراض ہوتا ہے جن سے جھوٹ بولنا چوڑی کرنا یہ سب غلط کام ہیں جن سے ہمیں رک جانا چاہیے ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے اور ہمیشہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ ہم سے خوش ہو ٹھیک ہے بچوں آپ نے یہاں تک اس کی ریڈنگ اچھتنا کرنی ہے آج میں آپ کو اس کی مشکہ ایک پسٹن کروا دیتی ہو خالی جگہ والا آپ نے یہاں اس کی ذہنی آدمائش کی طرف مناسب الفاس کی مدد سے خالی جگہ پورٹ کریں ٹھیک ہے پہلا ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت ڈیش ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہے خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے خوبصورت ٹھیک ہے اگلا ہے یہ سب کچھ ڈیش نے پیدا کیا ہے یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے اللہ تعالی یہ سب کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کا کوئی ڈیش نہیں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے شریک اگلے سب پہلے کی طرف آجاتے ہیں اللہ تعالی بڑا مہربان اور ڈیش ہے اللہ تعالی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یا رحم کرنے والا ہے ہمارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈیش ادا کریں ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یہاں پہ کیا لفظ آئے کا شکر آج کے لئے آپ کے لئے یہی سوال ہے جو آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے اور اس پیراگراف کو اچھی طرح سے ریڈ کرنے جہاں سے لے کہ یہاں تک وہ کچھے والا بھی کو آپ لوگ انہوں نے بار بار ریوائز کر دینا ہے آج کے لئے اسلامیت کے یہی کام ہے اللہ حافظ